اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کے اس میں چیرمن پی ٹی آئی کی سزا موطلی کی درخواست منظور کر لی عدالت نے چیرمن پی ٹی آئی کو زمان پر رہا کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا ذرائط مطابق عدالت نے چیرمن پی ٹی آئی کو ایک لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے داخل کروانے کا بھی حکم دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے مختصر فیصلہ سنائے اور کہا کہ خف نامہ تحریر ہو رہا ہے عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ ذرائلی فیصلے میں سزا موطلی کی وجہات بتائی جائیں گی جوزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کے اس میں چیرمن پی ٹی آئی کی سزا موطلی کی درخواست پر فارقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا سابق وزیر دفاع اور تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے سربراہ پر ویز کھٹک نے اطراف کیا ہے کہ نو اور دس میں کے واقعات منصوبہ بندی سے ہوئے ایک بیان انہوں نے کہا کہ نو اور دس مائی کو فوجی تنصیبات پر حملے کے لیے الگ الگ ٹیم تشکیل دی گئی تھی وزیر دفاع کی طور پھوڑ کا منصوبہ پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے کے وقت بنایا گیا خیبر پکون خواہ میں بنائی گئی ٹیم میں مراد سعید اور علی امین گنڈاپور شامل تھے سابق وزیر دفاع نے یہ بھی کہا کہ فورس کی تیاری کے لیے روجوانوں سے بھی حلس لیا گیا دھرنوں اور جیر بھرو تحریک کا مقصد لاتھی چارج اور گرفتاری کا خوف ختم کرنا تھا انہوں نے کہا کہ نو مائی کو پتا چلا تھا کہ پی ٹی آئی میں ایک اور گروپ بھی تیار کیا گیا ہے جس کا کام شیرمن پی ٹی آئی کی گرفتاری کی صورت میں فوجی تنصیبات پر حملے کرنا تھا پرویس کھٹک نے کہا کہ ہم اس سے تیار رہے کہ یہ سب پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے ہو رہا ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیمو رحمان کا کہنا ہے کہ آئی پی پیس پر کرپشن کی تصدیق ہو چکی ہے خکبرانوں نے آئی پی پیس سے ظالمانہ معاہدے کی ہیں انہوں نے کراچی میں پیس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پورے پاکستان کا مطالبہ ہے کہ بجلی کے بلز پر ٹیکس ختم کیے جائیں خکبرانوں نے آئی پی پیس سے ظالمانہ معاہدے کی ہیں تحریکین صاحب نے کمیٹیاں بنائے جس میں آئی پی پیس پر کرپشن کی تصدیق ہوئی تاہم چار سال میں بی جی آئی نے ان معاہدوں پر نظر سانے نہیں کی پاکستان اس طبقے کے ہاتھ تو یرگمال ہے حکومت کوئی بھی ہو ان کا کہنا ہے کہ اسحاق دار نے کہا کہ زراد پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا جا رہا نگران حکومت زرعی زمین پر ٹیکس کیوں نہیں لگاتی پسچیس اکر سے زائر زرعی زمین پر ٹیکس ہونا چاہیے حکومتی پارٹی بتائے کہ کیا الیکٹرک شہر پر کیوں مسلط ہے بتائے کہ اس قانون کے تحت آئی ایم ایف کے نام پر دوسرے ممالک سے رابطے کیا جاتے ہیں ایم پیو ایم جواب دے جو ہستے ہستے کیا الیکٹرک کے پاس جاتی ہے حافظ نیم و رحمان کے مطابق کچھ لوگ ایتے ہیں جو بجلی چوروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں چاہیے کہ پلانٹ چلے یا نہ چلے چارجز عوام کو دینے ہیں مہنگائی کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں بجلی کی قیمتوں کے لیے کسٹے کی جائیں ایسا لگتا ہے کہ مطلقہ حکام بجلی کی قیمتیں کام کرنے کے مور میں نہیں کہ الیکٹرک نیپر کا شیطاندی گھڑ جوڑ ہے کہ الیکٹرک خود نادہ ہندہ ہے شہریو کی بجلی کیوں کارتا ہے